ازاد کشمیر کی طرف سے دو ہزار سولان سے کھینے ہوں دو ہزار سولان سے دو ہزار انس تک چوتھا سال ہے میرا اس وقت ایک ایم تھا کہ ازاد کشمیر کی طرف سے میں ریپریزنٹ کروں پاکستان کو اور پہلی لڑکیوں جو ازاد کشمیر کی طرف سے جو ہے ابھی ریسنٹلی میں نے ملائشیا میں جو ہے ورلڈ چوک بال چیمپنشپ پہ پارٹی سفیٹ کیا وہ بھی ایزا ٹیم کیپٹن پارٹی سفیٹ کیا میرے لیے تو ویسے بہت بڑی بات تھی پلئیر ہونا بھی بہت بڑی بات تھی تو میں تو وہاں پہ ایزا کیپٹن گئی تھی اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں چار سالوں سے کھینی ہوں میں ازاد کشمیر کی بیس ایتلیٹ ہوں چار سالوں سے میرا ریکارڈ ہے کسی نے ابھی تک بریک نہیں کیا اب میں چاہ رہی ہوں کہ میں ازاد کشمیر کے لیے اور اچیومنٹس بھی لے کیا میں انٹرنیشنلی کھیلوں لیکن مجھے کوئی فائننشل سپورٹ نہیں ہے کہ میں ازاد کشمیر کو انٹرنیشنلی ریپریزنٹ کر سکوں چکبال کی طرف سے میں نے کیا اور انشاءاللہ آگے بھی اگر ایونٹ ہوں گے تو میرا پورا کا پورا جو ہے وہ زور ہوگا کہ میں انٹرنیشنلی کھیلوں اور ازاد کشمیر کی طرف سے ریپریزنٹ کروں کیونکہ مجھے یہاں سے کوئی فائننس نہیں مل رہا کچھ نہیں مل رہا کوئی افرٹ نہیں میرے لیے ہو رہی کوئی فیڈبیک نہیں مل رہا اتنا افرٹ کرنے کا فائدہ نہیں مل رہا اس کے بعد نہ ہم لوگوں کے پاس ٹرانسپورٹ ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے ہم لوگ اپنے ہی بحاف پہ آتے ہیں ٹریننگ کرتے ہیں انہوں چلے جاتے ہیں نہ کوچ ہے نہ کچھ ہے اب ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کوچز بھی پروائیڈ کریں کیونکہ آدھے پلیئرز یہاں سے جا چکے ہیں کسی دوسری انیورسٹیز میں چلے گئے ہیں کسی دوسرے دپارٹمنٹ کی طرف سے کھے رہے ہیں اب یہ لوگ اگر ہمیں سپورٹ نہیں کر سکتے تو ہم لوگ ایسی کریں گے کہ ہم کسی دپارٹمنٹ میں چلے جائیں ازاد کشمیر کے پاس کوئی پلیئرز ہی نہیں ہوں گے پھر یہ کہ وہاں جا کے بھی انسلٹ ہوتی کہ ازاد کشمیر اگر وہاں پوزیشنز نہ لے کوئی اچھا افرٹ نہ کرے پھر وہاں پہ بھی انسلٹ پلیئر کی انسلٹ الاغ آپ جس سے اوفیشل کے ساتھ آتے ہو اس کی انسلٹ الاغ ہے اب ہم لوگ ایفرٹس کر رہے ہیں نیشنل ہونے والی ہے اس کے لئے ہم لوگ پورا ایفرٹ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ کسی طرح کچھ کچھ محنت کر کے ہم لوگ جو ہے نا پوزیشن لیں اب ہمیں چاہیے کیمپ جو کہ ہمیں ملنی رہے ابھی لیکن دیکھتے ہیں کہ ڈی جی صاحب نے ہم سے پرامس کیا کہ وہ ہمیں کیمپ دیں گے لیکن دس بارہ دن ناٹ ایناف ہم لوگوں کو اٹلیس جو ہے نا دو منت یا ون منت کا کیمپ مست ہونا چاہیے اب ہم لوگ چاہ رہے ہیں کیس نیشنل کو کھیلیں اگر ہمیں کسی نے کوئی فیننس نہیں دیا نہ ہی کوئی ہلپ کی تو پھر یہ ہی ہوگا کہ میں بھی یہاں سے واک آؤٹ کر جاؤں گی کسی اور طرف سے کھیلنے لگ جاؤں گی یا کسی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جلی جاؤں گی یہی ہے میرا ایم ابھی تک تو ازاد کشمیر کو جو ہے میں نے ریپریزنٹ کی ہے اب آگے اگر ہیلپ نہیں ہوتی تو پھر میں نے ازاد کشمیر کی طرف سے نہیں کھیلنا